محتشم مقرم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا الى الصراط المستقیم وصلات و السلام على منقص بالقلح الرجیم وعلى آلہ وصحابہ اللذی نبقاقوا بنصرات الدین القبیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤوه اللہ المتقون رضی اللہ عنہ ورضو عنہ صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین وکریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ وبدلالعہ آغازِ گفتگو سے پیشتر آئیے رحمت و برکتوں کے دریاں میں گھوتا لگانے کے لئے گممتِ خضرامِ آرام فرمانے والے آقا آمینہ کے لال ساری کائنات کے تاجدار ساری کائنات کے رحمت ہم سب غریبوں کے آقا و مولا حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ باغی سے نزولِ سکینہ صاحبِ معطرِ سکینہ صاحبِ قیزِ گنجینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم الشان اور مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ثبوت تیش کرتے ہوئے باوزے بلند پڑھے اللہمہ سنے علیہ سکینہ و مولانا محمد معنی جود والکرم و آلہی و بارک و سلیم صلاتا و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے اسی لیے جا رہا ہوں سید مدینہ سے اسی لیے جا رہا ہوں سید کہ مدینہ والے کا کچھ کام کرنا ہے یہ شیر مشہور و معاف مقدم الملت والدین گلے گلزارِ اشرفیت تاجدارِ اشرفیت خاندانِ کچوچا کے چشم و چراب شہن الشاہِ خطابت رئیس القلم رئیس التحریر رئیس المفکرین حضرت العلام مقدم الملت والدین سید محمد اشرفی اشرفی الجلانی اوف سرکار محطی سے آزمِ جدکہ ہے رجب شریف کا مہنہ چل رہا ہے اور آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ رجب شریف کے اندر بہت سارے مقدس ایام ایسے بھی آئیں اور آنے والے ہیں کہ جن ایام کی تاریخ تاریخ کے عورات اس پر شاہید اور گواہ ہے رجب المرجب کی چھٹی شریف حضور خزادلی نواز کی نہایتی تو اس کو احتمام کے ساتھ ہم سننیوں نے منائی اور اس پر کچھ گفتگو بھی کی اب چونکہ شہن شاہ پٹلات حضور شاہ عبدالعزیز عرف رجون شاہ بابا علیہ الرحمن الرزوان کے فیض کا دریابی جاری ہونے والا ہے اور انہی ایام میں سترہ رجب کو شہن شاہ خطابت حضور سرکار محطی سے آزم کا مقدس عرص بھی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دونوں بزرگانے دین پر کچھ کچھ میں بولوں مگر میں آپ لوگوں کی بھارگاہ میں موت دبانا یہ گزاریش ضرور کروں گا کہ بہت سارے بزرگانے دین کے ارس آتے ہیں ان کے ایام آتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ پر میں میں بول نہ سکا کسی بزرگ اور کسی اللہ کے ولی پر میں کچھ ان کے سنا خانوں میں اپنا نام نہ لکھا سکا تو آپ اپنے دیلوں میں یہ ہرگی سوچے نہیں کہ فلان بزرگ کے بارے میں نہیں بولے فلان ولی کے بارے میں نہیں بولے جیسا جیسا موقع میسر آتا ہے اور جیسا جیسا اس بڑی بھارگاہوں سے حکم ہوتا ہے وہی بولتا ہو میں بارہاں بتا چکا کہ طبقات انسانی کے دو گیرو ایک انسان کا گیرو وہ ہے جو دنیا میں آیا تو سہی مگر آئے کھائے پیے اور چلے گئے ابتدائے آفری نش سے لے کر ان کے یوم وفات تک ان کا کوئی چرچہ نہ رہا مگر انسان کے طبقہ ایک دوسرا طبقہ وہ بھی ہے کہ جو اس دنیا میں آئے تو آنے کے وقت بھی ان کا شہرہ ہوا دنیا میں رہے تو ان کے علموں فضل کا ڈنگا پورے عالم میں بجا اور وہ دنیا سے چلے گئے تو اگرچہ پانسو سال ہو سو سال ہو مگر آج تک ان کا سکہ دلوں پر راج کرتا ہے تو یہ اولیاء کرام کا گیروہ ہے یو بی کا ایک مشہور و معروف زلہ بریلی شریف ہے اسی کا ایک قصبہ جائسی ہے خاندانے کچھوچا اور جائسی کے درمیان بہت ہی گہرے تعلقات ہیں اشرفی سلسلے کی ایک خان کا کچھوچا شریف میں ہے تو ایک خان کا اسی جائسی شریف کے اندر ہے جائس یو بی کا مشہور و معروف قصبہ وہاں پر کئی ایک بزرگان دین آرام فرما ہے وہی پر ایک خاتون محمدی نام کی حاملہ ہے جب اس خاتون کے حاملہ ہونے کی خوش خبری حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی علیہ الرحمت الرزوان جو اپنے وقت کے جلیل القدر عظیم الشان مزرگ اور جن کے عدب و احترام کے لئے حضور آلہ حضرت خڑے ہو جایا کرتے تھے جب ان کو سنائی تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر سرکار مخدم سنہ کی بارگاہ میں جا کر فاتحہ پرہا دعائیں مانگی مراقبہ میں مشغول ہوئے اور گھر آ کر خوش خبری سنائی کہ مبارک ہو ایک لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے تو اب تم لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے کپلوں کی تیاری نہ مت کرنا صرف اللڑکے کی ولادت کی تیاری کرنا یہ خوش خبری سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت الرزوان نے مراقبہ کے بعد ارشاد فرمائی اور جائز اور خاندہ نے کچھوچا کا یہ اصول و قانون تھا کہ علی حسین اشرفی علیہ الرحمت الرزوان ایک لڑکے کی پیدائش ایک لڑکی کی پیدائش کونوں کی پیدائش سے ایک یا دو سال قبل ہی بتا دیتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اب جب محمدی نام کی خاتون کو بشارت دے دی کہ لڑکا ہوگا تو اب وہ خاتون بڑی زیادہ خوش ہوئی اور اب عام طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر معلوم نہیں ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی تو بچے کی پیدائش پر کپڑے اس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں کہ لڑکی ہو تو لڑکی کے لیے یہ کپڑا لڑکا ہو تو لڑکے کے لیے یہ کپڑا مگر جب بشارت علی حسین عشرفی میانے دے دی تھی تو اب خریداری اور تیاری لڑکے کے کپڑوں کی ہو رہی ہے اللہ حکم پر زل قعدہ کا پندروہ چاند یا سولوہ چاند ہے اس وقت جائیس الشریف کے اندر محمدی خاتون نام کی ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کی بشارت علی حسین عشرفی میانے علیہ الرحمت ریزوان ہی نے دے دی تھی اور بشارت ہونے کے ساتھ ساتھ علی حسین عشرفی میانے علیہ الرحمت ریزوان نے یہ بھی بشارت سنائی کہ یہ وہ مقدس لڑکا ہے کہ دنیا اور آخرت میں میں اس پر فقر کروں گا اور یہ لڑکا کوئی اور نہیں شہن شاہ خطابت گلے گلزار اشرفیت حضور سرکار محدیث آزم کی ذات بابرکت ہے حضور سرکار محدیث آزم ہن علیہ الرحمت ریزوان کی ولادت محمدی خاتون آپ کی والدہ کا نام نظر اشرف آپ کے والد گرامی کا نام آپ کی ولادت ذل قعدہ کے مہنے میں جائز نام کے قصبے میں ہوئی جو یو پی کے ذلہ بریلی کے اندر موجود ہے یہ خاندان کچھوچا کے نظر اشرف اور خاندان جائز یہ بھی خاندان سلسلے آلیہ اشرفیہ کا ایک گھرانہ ہے وہاں کی محمدی خاتون جب یہ دریا ادھر سے ملا اور ایک دریا ادھر سے ملا تو جب دونوں دریا ملتے ہیں تو ہیرے موٹی پیدا ہوتے ہیں یہ دونوں دریا ایسے ہیں جسے نلو اور مرجان نکلتے ہیں تو یہ خاندان کچھوچا کا ایک دریا اور خاندان جائز کا ایک دریا جب یہ ملتے ہیں تو پھر سرکار محدث آزم جیسی ذات باورکت پیدا ہوتی ولادت ہو چکی سرکار محدث آزم کو لے کر علی حسین اشرفی میا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے سید محمد نام متخب فرمایا اور اسی نام پر آپ کی بسم اللہ خانی ہوئی بسم اللہ خانی چار سال چار مہنے چار دین پر مکمل ہوئی آپ نے مختلف اسات ازائے کرام سے اقتصاب فیض فرمایا جو ہے بدایوں کے اندر غلا سید متع الرسول علی رحمت ری زوان اور محدیث سورتی علامہ وصی احمد سورتی علی رحمت ری زوان سے آپ نے معتہ اور تمام حدیث کی کتابیں حضور سرکار محدیث سورتی علی رحمت ری زوان کی بارگاہ میں رہ کر زانو تلموز تہہ کر علم حدیث اب غور فرمائیں اساتیزہ کم ایک علامہ لطف اللہ علی گھڑی علی رحمت ری زوان ان سے فلسفہ منطق کی تعلیم جو ہے کہ حاصل فرمائی محدیث سورتی علی رحمت ری زوان سے تمام حادث نبویہ کی تعلیم حاصل فرمائی اور فتوہ نویسی حضور سرکار عالی حضرت سے سیکھی مگر غور فرمائیں کہ جب آپ کے ابتدائی ایام تھے تو گھر میں رہ کر محمدی خاتون آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چھ مہینے کے اندر شریف چھ مہینے کے اندر پورے امہ پارہ یعنی تیسوہ پارہ آپ کو ناظرہ پڑھا دیا اور چھ مہینے کے بعد روزانہ ایک قرآن روزانہ ایک پارہ پارہ اوکندی سے دین میں ناظرہ فرما دی معلوم یہ ہوا کہ ایسی بابرکت ذات ایسی نیک اولاد اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ماباب بھی نیک ہو اور تربیت بھی اس وقت اچھی ہوتی ہے اور اس کی تدبر اور اس کی فکرہ اسی وقت بلند ہوتی ہے جب اس بچے کی پہلی پاٹ شالہ اس بچے کا پہلا مدرسہ اسی ماں کی گود ہو تو اس وقت یہ بچہ جو ہے بلندی کو پاتا ہے آپ کی والدہ ماجدہ محمدی خاتون نے آپ کو ناظرہ وغیرہ گھر میں بیٹھ کر ہی جو ہے کہ آپ نے ان کو پڑھا دیا اور نظر اشرف علیہ رحمہ ریزوان نے آپ کو ابتدائی فارسی اور غربی کی کچھ کتابیں پڑھائی اتنا ہو جانے کے بعد صرف اور صرف پلیل عمر سترہ سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم اقلیہ ونقلیہ سے فراغت حاصل فرمائی سترہ سال کے اندر حضور سرکار محادی اعظم علیہ رحمہ رحمہ تمام احادیث نبویہ اور علوم فق اور علوم فلسفہ ومنطق کو آپ نے حاصل فرمایا اور فرم حضور سرکار اعلا حضرت اشرفیم یا سرکار محادی اعظم ہن کو اب حضور اعلا حضرت کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں حضور یہ میرا صاحب زیادہ ہے اس کو اللہ اکبر یہ حضور سرکار محادی اعظم ہن علی رحمہ رزوان جو ہے کہ اپنے نانا جان علی حسین اشرفیم یا علی رحمہ رزوان سے بے حق قریب تھے آفی کے حکم پر علی حسین اشرفیم یا علی رحمہ رزوان کے بڑے صاحب زادے اشرف میا علی رحمہ رزوان ان سے حضور سرکار محادی اعظم بے عط ہوئے اور جب مدینہ شریف علی حسین اشرفیم یا اور آپ کے پیرو مرشید آپ کے مامو جان بھی تھے جب ان تینوں حضرات کی حاضری مدینہ شریف میں ہوئی تو مہاجائے اقدس کے سامنے تمام سلاسل عالیہ قادریہ اشرفیہ کی تمام اجازت و خلافت سے حضور سرکار محادی اعظم ہن کو نواز مدینہ شریف کے اندر روزہ اقدس کے سامنے تمام سلاسل کی اجازت وں ہوئے اور پورے ہندوستان میں رہ کر آپ نے مسلمانوں کے اندر انقلاد کی ایک ایسی روح ہو کی جو آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے آج موجود ہیں آج تاریخ کے اوراق مسک ہو گئے ہیں تاریخ کے اوراق آج جو ہے کاتے جا رہے ہیں پس سرکار محدیث آزم ہن اور ہمارے سنی علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرانے میں جتنی قربانیاں دی تھی آج اس کو کوئی بھی رقم نہیں کر رہا انیس سو چھالیس انیس سو 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 ہمارا یہ دیش آزاد ہوا مگر اس کے ایک سال پہلے یہی بنارس کے اندر ایک جمعیت فکی ہو تو وہ سرکار محدیس آزم ہن انیس سو چھالیس میں حضور شہن شاہ ہندوستان خاجہ خادگاہ حضور خاجہ گریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں سرکار محدیس آزم ہن کی حاضری ہوتی ہے اور اسی سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے سحن میں ایک عظیم شان کون فرنس مناطق ہوتی ہے اور وہی پر انیس سو چھالیس میں سرکار محدیس آزم نے ملک میں امن سکون اور انگریز کو یہاں سے چلے جانے کی دعا فرماتے ہیں تو پوری دوریا نے دیکھا کہ ابھی دوسری چھٹی شریف آئی نہیں ابھی انیس سو دیش انگریز چھوڑ کے چلے جا رہے یہ سرکار گریب نواز کا کرم ہے یہ سرکار محدیس آزم ہند کا کرم ہے سرکار محدیس آزم ہند نے بنارز کی سر زمین پر مسلمانوں کے اندر جو روح بھوکی تو آپ کے کلمات یہ تھے کیا تم میں کوئی زمین نار نہیں جو اپنی زمین کو چھوڑ دے کیا تم میں کوئی ایسا صاحب اولاد نہیں جو اپنی اولادوں کو چھوڑ دے کیا تم میں کوئی وقی نہیں جو اپنی پرکیس کو چھوڑ دے کیا تم میں کوئی ایسا جاگردار نہیں کہ اپنی جاگر ان مسلمانوں کو اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے چھوڑ دے اتنا سننا تھا کہ پورے ملک کے دولات سے زیادہ مسلمانوں کے انقلاب اور آزادی کی روح کو اگر کسی نے گرمایا تو سرکار محدی سے آزم ہی اتنے بڑے مفقی اتنے بڑے صاحب تدبر کہ پوری جماعت اہل سنت والجماعت آپ کے بینر کے تحت جماعت ہی اور حضور تاج شریع کے والد یہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے بیچ کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہم کو اگر کسی کے مشور کی ضرورت پڑتی کہ ہم کسی کو بلائیں اور ہمارے مسائل کو حل کریں تو ہم سرکار محدیث آزم کو یاد کیا کرتے تھے وہ آتے تھے اور ہمارے پیچیدہ مسائل کو حل فرما کر دیا کرتے تھے کیونکہ سرکار محدیث آزم ہند علیہ رحمہ رزوان کئی سال تک سرکار آلہ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر اقتصاب فائض فرمایا ہے اور جب حضور سرکار محدیث آزم ہند نے قرآن شریف کا ترجمہ فرمایا تو آلہ حضرت نے یہ دیکھ کر انشاء فرمایا ارے صاحب زادے لگتا ہے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو یہ تاریخی جملہ حضور آلہ حضرت کا کہ صاحب زادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو تو میرا یہ غالی غمان ہے کہ سرکار محدث آزم کی سوان حیات پر جو کچھ بیان ہوا جو کچھ لکھا گیا آپ کی پوری زندگی پر جو کچھ مضمون تیار ہوا وہ سب ایک طرف اور میرے آلہ حضرت کا یہ جملہ ایک طرف اگر ایک حضور آلہ حضرت کا جملہ لے لیا جائے تو سرکار محدث آزم ہین کی تعریف و توصیب اسی ایک جملے کے اندر سما اور بس جائے گی کہ صاحب زاد اردو میں قرآن لکھ رہے ہو آپ کے تعویزات میں بھی بڑی برکت ہوا کرتی تھی آپ پاکستان کے گزرات تشریف لے گئے انیس سو تقریبا انیس سو چھ انیس سو اٹھاون کی بات ہے انیس سو ستاون میں حضور سرکار محدث آزم حید علی رحمد ریزان پاکستان تشریف لے گئے وہاں ایک شیخ صاحب کے وہاں حضرت کی دعوت تھی وہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے ایک انسپیکٹر صاحب حضور سرکار محدث آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور میرے یہاں کوئی اولاد نہیں شادی کو کیے ہوئے پانچ یا چھے سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک میرے گھر کوئی اولاد نہیں آپ کرم فرما دیجئے حضور سرکار محدث آزم جن علی رحمت رضو نے دیکھا کہ پولیس انسپیکٹر ہے دوسرے دن صبح کو وہی انسپیکٹر صاحب جو اسی دن ان کی تنخواہ آئی تھی اسی تنخواہ سے حضور سرکار محدث آزم کے حکم کے مطابق ایک کلگی والا مرگا لے کر آئے حضور سرکار محدث آزم علیہ رحمت رضوان نے اپنے ہاتھوں سے اس مرگے کو زبع فرمایا اور اس کا دل نکال کر اس کو جو ہے کہ کودہ اور کود کر زافران میں ملا کر اس سے پانچ تعویز بنائے اور آپ نے یہ کہہ کر کہ اپنی بیوی کو پلا دینا کسی اور عورت کو مت پلانا اپنی بیوی کو ایک تعویز پلانا روز ایک ایک تعویز پلانا پانچ تعویز دیئے تھے ایک تعویز پلانا انشاءاللہ آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ضرور ہوگی چنانچہ دوسرے سال 1957 میں گئے تھے اب 1958 میں تشریف لا رہے ہیں سرکار محدیس آزم پھر سے پاکستان کے گجرات میں تو وہی انسپیکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ اپنی گود میں ایک چاند کا ٹکڑا بچہ لے کر حاضر ہوتے ہیں جن کی کئی سالوں سے کوئی اولاد نہیں تھی وہ سرکار محدیس آزم ہن کے تعویزات اور دعاوں کے ذریعے ایک سال کے بعد پھر سے سرکار محدیس آزم کی بارگاہ میں وہ ایک بچہ لے کر آ رہے ہیں سرکار محدیس آزم نے اس کو دیکھا دیکھ کر مسکرائے اور اس کا نام نام گرامی محمد جو ہے کہ آپ نے رکھا تجویز فرمایا اور وہ انسپیکٹر صاحب عرض کرنے لگے حضور آپ نے پانچ تعویز دیئے تھے ابھی تو اس میں سے ایک ہی کا استعمال کیا ہے اور ایک تعویز ہی کیونکہ اگر انہوں نے کہہ جیا ٹھیک ہے اب اس کی ضرورت نہیں تو عمل رک جائے گا تم ایک کام کرو یہ تعویز اپنے گھر لے جاؤ چنانچہ تم ہی استعمال کرتے رہنا اللہ اکبر پانچ تعویز دو دو سال کے وقوے میں ایک تعویز پلاتے رہے جتنے تعویز تھے سب کی سب اولادے پیدا ہوئی پانچ تعویز پانچ اولادے پیدا ہوئی اللہ اکبر پھر سرکار محدث اعظم ہن علیہ رحمت ریزوان پاکستان حاضر ہوئے وہ انسپیکٹر صاحب جو پہلے ظلم و زیادتی سے کام لیتے تھے جن کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی گورمنٹ نوکری بھی تھی مگر اب توبہ کرتے ہوئے چہرے پر داڑھی سجاتے ہوئے اور اپنی حرام کمائی کو لات مارتے ہوئے سرکار محدث اعظم کے پیروں میں گر کر توبہ کرتے ہیں اور مکمل نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے شریعت اسلام کے پابند ہو جاتے ہیں اللہ اکبر نگاہ جو ان کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو کبھی نام مراد نہیں لوٹا یہی شہنشاہ پیٹلات کی بارگاہ ہے کہ جو بھی حاضر ہوا ہے تو وہ اپنی مرادوں کو پوری کر لوٹا ہے جو اپنی مرادیں لے کر آیا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر لوٹا ہے یہی پیٹلات کے ایک صاحب ضرورت نہیں تم شہنشاہ پیٹلات اور پیٹلات کے عظیم شان داکٹر کے پاس چلے جاؤ تمہارا علاج ہو جائے گا چنانچہ اتنا سننے کے بعد وہ روزانہ سرکار شہنشاہ پیٹلات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا دعا مانگتا رہا کہ حضور شادی کو کئی سال ہوئے مگر اولا سے محروم ہوں اللہ اکبر ابھی سرکار شہنشاہ پیٹلات کا دوسرا عرض آیا نہیں اس سے پہلے اس کے گھر میں اولاد کی خوش قبری آ جاتی ہے وہ شخص ابھی بھی پیٹلات میں موجود ہے یہ بارگاہ ہے شہنشاہ پیٹلات میں اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے ایمان و عقائد کو بچائیں ہمارے عظیم و شان ڈاکٹر یہی بزرگان دین ہیں ان کے دربار ہیں ڈاکٹر پاس ضرور جائیں علاج بھی کرائیں مگر شہن ساہ پیٹلات کے دربار سے بھی بابستہ رہے اور خبردار ہرگز ہرگز ان بھواؤں پنڈیتوں اور مردی اور مندیروں میں جانے سے بچے وہاں پر ہرگز اپنا متھا نہ ٹیکے وہاں پر کبھی کوئی اگر بھتی بھی نہ بیجے وہاں پر کوئی چنڈری کوئی سندور بھی نہ بیجے ان سے کسی قسم کی کوئی عقیدت نہ رکھے ان سے کوئی جالت پھوک بھی نہ کروائے ہمیں حضور خدا گریم نواد کا دروار کافی ہے ہمیں شہن ساہ پیڑلاک کا دروار ہی کافی ہے ارے ہم ہے اس کے وہ ہے تو ہوئے نہ ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے تو اتمنان سکن رکھیں تکلیف آتی ہے آتی رہے گی مگر شہن ساہ پیڑلاک کے وسیلے سے دور بھی ہو جائے گی دو ہزار دو کے اندر بہت لوگوں نے کوشش کی کہ تکلیف پہنچا ہے مگر یہ فائض ارجن شاہی تھا کہ انہوں نے جوہ کے سرحد پر رہ کر پورے گاؤں کی نفاظت فرمائی رب تبارک و تعالیٰ کرامتوں کے شکل میں جمع ہوئی ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا ایک کئی کرامت پیڑلاک ہی کی ہے کہ جو کوئی شخص ڈاکٹر وں کے پاس گیا اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس کا علاج ہمارے یہاں نہیں اس کا علاج شہن ساہ پیڑلاک کی بارگاہ سے ہوا ہے تو ایسے بہت سارے واقعات میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں خطا خامی ہو گئی ہو اپنے فضل اس کو معاف فرمائیں ان تمام بزرگان دین کے فائز و کرم سے ہم سبی کو مال مال فرمائیں ان تمام بزرگان دین کے صدقات و فیل ہماری مغفرت فرمائیں ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمت و کا نزول فرمائیں ان بزرگان دین کی محبت میں جلائے ان بزرگان دین کی محبت میں کل میدان محشر میں اٹھائیں ہم کو پکا اور اہل سنت والجماعت بل فاز دیگر مسلق عالی حضرت پر صحابی تو قائم رکھے رب تبارک و تعالی ان تمام بزرگان دین کے صدقات و ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں ہم میں بیمار جو ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائیں ایک صاحب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کی گزاری شیئر میں نام دیکھ رو شہین صاحب پیٹلاک کے صدقات افیل جناب شبیر احمد بیمار ہے جو بول نہیں سکتے ایک کرامت سرکار شہین صاحب پیٹلاک کی میرے پاس ایسی بھی ہے ایک آدمی کوما میں چلا گیا تھا آئیسی او میں ایڈمیٹ تھا دوائیں بیدی تھی میڈیکل کرم ست اور کٹوڑی آنند میں ان سب ڈاکٹر انہیں مل کر کہا کہ اب یہ بچہ بول نہیں سکتا مگر قربان جائیے ایک ہفتہ شہین صاحب پیٹلاک کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے خود دیکھا ہے وہ اچھے سے اچھا بولتا ہو گیا اللہ اکبر ہے سکا شہین صاحب پیٹلاک کے فیض کو اسی طریقے سے ہم سب پر جاری و ساری فرمائے ہم تمام حضرات کو تمام علماء اسلام اولیاء اکرام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تمام حضرات کھڑے اوگر سننے پر پوضا کریں السلام 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 علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ الحمدللہ